موسیقی انتخابی اخراجات ضروری نویت کے ہیں غیر اہم نہیں حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھیجوانے کی مثال نہیں ملتی ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواست پر سپریم کورٹ کے ریمارکس کہا توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں کیا گارنٹی ہے آٹھ اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیے عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی صبحی اسمبلیوں کے ہوتے قومی اسمبلی الیکشن میں ہونے ہی تھے آئین میں سو موٹو کا لفظ ہے نام ماسٹر آف روستر کا ذکر آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کی شک مظلوموں کے لیے ہے کسی کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے نہیں ایک سو چوراسی تین کے استعمال پر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی آئین کی گولڈن جوبلی سے متعلق تقریب میں گفتگو جیت کر اسمبلیہ توڑنے کے معاملے پر رائے دینے سے گریز عدالتوں میں زیر سمات مقدمات کے سوالوں کا بھی جواب نہ دیا کہا پاکستان ٹوپنے کی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا جسٹس منیر کی فیڈرل کورٹ میں بیچ بویا گیا غلط فیصلہ غلط رہے گا چاہے اکثریت کا ہی کیوں نہ ہو نمبرز گیم سے جھوٹ سچ ہو سکتا ہے نہ سچ جھوٹ پاکستان ٹوٹ گیا جسٹس محمد منیر نے اس کا بیچ بویا اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا چاہے سب کے سجد فیصلہ کرنے وزیر اعظم کا یوریا خات کی طلب اور رسد کی کڑی نگرانی کا حکم کسانوں کی خوشحالی اور شعبہ زراعت کی ترقی اولین ترجی ہے یوریا سمگلنگ سے کسی کو کسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا یوریا کی بروقت پیدا بار اور کسانوں تک ترسیل یقینی بنائی جائے شکست کا خوف تحریک انصاف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کرانے سے گریس قانون ساز اسیمبلی کے پانچ اجلاس وزیر اعظم کا انتخاب کیا بنا ملتوی اجلاس آج پھر ہوگا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جلد انتخاب کی درخواست خارش کر دی ریمارکس دیئے درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں اسیمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایڈمنیسفریٹر کی تقروری کے لیے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ درخواست تیار جلد دائر کیے جانے کا امکان پی ٹی آئی کے مطابق نگرہ حکومت نوے دن کے آئینی مدد سے آگے نہیں جا سکتی ایک فورم پر معاملہ زیرے ارتبا ہے تو کیا دوسرے فورم سے رجوع کیا جا سکتا ہے کیا ایک فورم سے درخواست واپس لے کر دوسرے کی پیروی کی جا سکتی ہے امران خان کی توشہ خانہ کیس میں ناہلی کے خلاف درخواست واپس لینے کی استعداد پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پانچ میں کو حتمی جواب طلب پی ٹی آئی دور میں مختلف افراد کو بلا سود قرضوں کی فراہمی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تحقیقات کا حکم ایف آئی اے سعید کے بعد رپورٹ مانگ لی ایک ارب ڈالر لے کر دیوالیا ظاہر کرنے والی ہیسکول کے انتظامیاں کو گرفتار کر کے اساس سرکاری تحویل میں لینے کی سفارش بائیکو کمپنی سے بھی چوالیس ارب رپے ریکاور کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے دس سال سے آڈٹ نہ ہونے کی خبریں گمراہ کن کرا دے دی ترجمان کے مطابق سپریم کورٹ کا جون دو ہزار اکیس تک آڈٹ مکمل ہو چکا باقی کا عمل جاری ہے آڈٹ سے مطالق آڈٹر جنرل پاکستان سے تصویر کی جا سکتی ہے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دی گئی معلومات درست نہیں تاجل چیک پوسٹ پر ہنگا مار آئی علی امین گنڈا پور کی زمانت منظور عدالت کا پچاس ہزار مچل کے جمع کرانے کا حکم ایک روزارہ ہزاری ریمانڈ پر لہور پولیس کے حوالے ملک کے بیشتر شہروں میں وقفے وقفے سے بارش خیبر پخت مخواہ کے کئی لاکھوں میں لینڈ سلائیڈنگ دیر میں پہاڑی تودہ مکان پر گر گیا بچہ جام بھک خاتون سمیت دو افراد زخمی بارش کے بعد سواد کے ندی نالوں میں تکیانی وہرین کا مرکزی بازار تالاب میں تبدیل دکانوں اور ہوتیلز کے بیسمنٹ میں پانی بھر گیا کالام روڈ بھی ٹرافک کے لیے بند ریکوڈ کے قریب تھل کمراج سڑک بہ گئی تورخم بورڈر پر لینڈ سلائیڈنگ ملبے کو ہٹانے کا کام جاری پاک آرمی اور ایف سی کی ٹیموں نے تجارتی قافلوں کے لیے ایک طرف کا راستہ کھول دیا چار افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کے اطلاعات پر ریسکیو آپریشن جاری گندم کی سمگلنگ کے خلاف انتظامیہ ان ایکشن اسلامباد سے آٹا خیبر پخونخواہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام چارٹ رکھوں سے چار سو چالیس تھیلے برامد مقدمہ درج پانچ افراد گرفتار ناول پنڈی میں محکمہ فوڈ کی کاروائی بائیس ٹن آٹا برامد سٹیٹ بینک کا عید پر نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا اعلان شہری بلیک میں نئے نوٹ خریدنے پر مجبور کراچی کی بولٹن مارکٹ میں نئے نوٹوں کی خرید و فروخت اضافی رقم لے کر نئے نوٹوں کی فروخت شہریوں نے خریداری مجبوری قرار دے دی عالمی ادارے ورلڈ وائیڈ لائف فنڈ کا ہتھنی نوٹ جہاں کی حالت پر اسارے تشویش چڑیا گھروں کی بہتری کے لیے ہنگامی اقدامات کی سفارش کہا سیول سوسائٹی کی لازم نمائندگی کے ساتھ آزاد انتظامی کمیٹی بنای جائے ہر چڑیا گھر کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہو تاکہ ٹکٹ سمیت دیگر ذرائع سے ملنے والی آمدن جاندروں کی دیکھ بال پر خرچ کی جا سکے آج آپ کشمیر کے بالا علاقوں میں برکباری فہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی ہر سو سفیدی ہی سفیدی سیاہوں کی موج مستیاں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا قومی ٹیم کو سیریز میں دو ایک کی برتری حاصل مکی آرثر نے قومی ٹیم کو جوائن کر لیا پہلی ملاقات میں کھلاریوں کو لیکچر دیا وزیر اعظم کا یوریا خات کی طلب اور رسد کی کڑی نگرانی کا حکم کسانوں کی خوشحالی اور شعبہ زراعت کی ترقی اولین ترجی ہے یوریا سمگلنگ سے کسی کو کسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا یوریا کی بروقت پیدا بار اور کسانوں تک ترسیل یقینی بنائی جائے رکست کا خوف تحریک انصاف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب کرانے سے گریس قانون ساز اسیمبلی کے پانچ اجلاس وزیر اعظم کا انتخاب کیا بنا ملتوی اجلاس آج پھر ہوگا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جلد انتخاب کی درخواست خارش کر دی ریمارکس دیئے درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں اسیمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ایڈمنیسفریٹر کی تقروری کے لیے تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ درخواست تیار جلد دائر کیے جانے کا امکان پی ٹی آئی کے مطابق نگرہ حکومت نوے دن کے آئینی مدد سے آگے نہیں جا سکتی ایک فارم پر معاملہ زیرے ارتبا ہے تو کیا دوسرے فارم سے رجوع کیا جا سکتا ہے کیا ایک فارم سے درخواست واپس لے کر دوسرے کی پیروی کی جا سکتی ہے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ناہلی کے خلاف درخواست واپس لینے کی استعداد پر اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پانچ میں کو حتمی جواب طلب پی ٹی آئی دور میں مختلف افراد کو بلا سود قرضوں کی فراہمی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تحقیقات کا حکم ایف آئی اے سعید کے بعد رپورٹ مانگ لی ایک ارب ڈالر لے کر دیوالیا ظاہر کرنے والی ہیسکول کے انتظامیاں کو گرفتار کر کے اساس سرکاری تحویل میں لینے کی سفارش بائیکو کمپنی سے بھی چوالیس ارب رپے ریکاور کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے دس سال سے آڈٹ نہ ہونے کی خبریں گمراہ کن قرار دے دیں ترجمان کے مطابق سپریم کورٹ کا جون دو ہزار اکیس تک آڈٹ مکمل ہو چکا باقی کا عمل جاری ہے آڈٹ سے متعلق آڈٹر جنرل پاکستان سے تصویر کی جا سکتی ہے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دی گئی معلومات درست نہیں موسیقی